اور دو ہزار انیس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ ترین رہے اس سال کشمیر ایشو سر فہرست رہا ہٹلر مودی سرکار نے متنازعہ شہریت بل پاس کیا اور بھارتی مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا امن کے پیغام کو بھارت نے پاکستان کی کمزوری سمجھا انیس سو اکتر کے بعد پہلی مرتبہ بھارتی جنگی جہازوں نے چھبیس فروری کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بم گرائے بھارتی جنگی جنوب کے برعکس پاکستان نے حسب روایت بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی اور تنازعہ جمہو کشمیر سمیت دیرینہ کفیہ تلم مسائل کے حل کا پیغام دیا پاکستانی مسلح آفواج نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کے مرتقم دو بھارتی جہاز مار گرائے اور پائلٹ ونگ کمانڈر ابینندر کو گرفتار کیا لیکن انہیں جنگی قیدی نہیں بلکہ مہمان کے طور پر رکھا مودی حکومت نے مقبوضہ جمہو کشمیر کی زیاستی حصیت ختم کی ہٹلر مودی سرکار نے ہندو توا دشدگر نظریہ کے تحت متنازعہ شہریت ترمیمی بل پاس کیا اور بھارتی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا عرصہ حیال تنگ کر دیا پاکستان نے عالمی عدالت انصاف میں سترہ جولائی کو کلبوشن یادیو مقدمہ جیتا پاکستان کے قیام امن اور بھارت کی امن دسمنی کے پیرائے میں دوہزار انیس کا ہی سوال چھوڑ گیا کیا تنازعہ جمہو کشمیر حل ہو سکے گا کیا کشمیریوں کے دکھ درد کا مداوہ ہوگا کیا بھارتی مسلمان عزت سے جی سکیں گے کیا کبھی علاقہ امن استحکام کشالی اور ترقی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکے گا شاید یہ سوال دوہزار بیس میں بھی جواب طلب رہیں گے